کہ یہ شادی جو ہے جنیہ کے ساتھ ہو لیا ہے ہمارے ایک دوست راوف صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر قلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو آپ اس طرح رشتے پر غور فرمائیں کہ وہ تو ان کی رشتے میں ستیلی نواسی لگتی تھی جبکہ حضرت حفظہ ستیلی ماں تھی حضرت فاطمہ کی تو ایسی صورت میں کیا یہ نکاح جائز ہے نکاح جائز ہونے میں تو کسی کو اختراف ہی نا شیعہ سنی یہ نواسی اس طرح لگتی جو ہوتی ہے اور ہوتی ہے اپنی بیٹی کی بیٹی جو نا جو اپنی پوچھ سے بیٹی پیدا اس سے جو بیٹی پیدا ہوئے وہ حرام ہے باقی جو نا یہ کوئی بات ہے نہیں یہ نکاح سب شیعہ سنی کے نظر کہ ہوا یعنی ہر ایک بیس کر کے رہے ہیں نکاح میں کوئی حرم جو حضرت عبقرانی کے نواسی رشتے میں نا کہ ان کی بیٹی کی آگئے گا دوسری بیوی کی اگر حقصہ کی بیٹی ہوتی نا حضور کی بیوی کی پھیر ہوتی نا عمر کی نواسی حضرت خزیدہ کی بیٹی اور اس سے آگے بیٹی یہ کوئی نہیں اس طرح کے رشتے بہت دوست پوچھتے ہیں کہ شیعہ حضرات و عمم کہتے ہیں کہ یہ نمکن سی بات ہے ہم نمکن کوئی شیعہ حضرات کے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ مانتے ہیں کہ واقعہ بلکل سچا اس کا انکار کرنا بے وکوفی اور جہالت ہے اب کیوں ہوا اس کے بارے میں انہیں حق ہے وہ کہتے ہیں جیسے دوسرے ظلم گئے ہیں یہ بھی ظلم ہے یہ پڑی لیتے ہیں کہ ظلم ہے زبردستی چھینہ گیا رشتہ اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ اگر تم رشتہ نہیں جاؤ گے میں دو گواہ کھڑے کر کے چور بنا کر ترے ہاتھ کرتوں گا انہوں نے حضرت ابباد سے کہا چٹا یہ ہاروں نے کہا بہتا دے دے وہ الگ بات ایک ایسی کہانیاں منا کر ظلم بنائیں کہ امام دعفر صادق کے جنمعہ لگایا کہتے ہیں یہ ہم سے زبردستی ہماری بیٹی چھین لی گئی مگر واقعہ کے انکار بٹا زیاد تھی یہ دیکھیں اتنا کٹڑا علامہ مجلسی دشمن جو لعنت کے بغیر لفظ نہیں لکھتا وہ بھی مانتا کہ جب ہماری حدیثیں یار بڑی انکار کیوں کرتے ہیں واقعہ ہوا باقی کچھ لوگوں نے عجیب وگری بات نہیں مرے یہ شیعہ سنی سارے دین توڑ گئے کہ جب ایسا معاملہ دیکھا رہا تو حضرت طریرہ نے پھر اپنی قدرت سے وہ پاورفل سے انہوں نے نجران سے ایک جنیاں کو بلایا پڑی اس کو امہ کرسوم کی شکل دی وہ حضرت عمر کے گھر بیجی قریب نہیں جا سکے وہ رہی پڑی رہی ان کے گھر میں یہ یہی شمجھ رہے کہ امہ کرسوم ہے امہ کرسوم کو لیا چھپا جب یہ قتل ہو گیا پھر امہ کرسوم کو نکالا اور وہ جنیاں بیجیوزی پھر اپنے نجران کو چلی گی یہ کہانیاں بناتے ہیں یہ جو جی چاہتے ہیں کہ کسا ٹھیک ہے کہ نکاح ہوئی بہت جوانا کلاسے کی اس کے حوالے اگر شیعہ دوست جائیں چوٹی کے لوگ مانیں گے اس سے بلکہ بہت سے مسرے نکالیں شیعہ اور رمانے اور مجھے چلی وہ بڑی اچھی بات ہے ایک تو حاشمین عورت کا نکاح غیر حاشمی سے ہو سکتا اس کے لیے بہت اللہ دیا گری نے اپنی بیٹی جو دینے عمر حاشمی تو نہیں چھے دوسرا آوالہ دیا کہ جب خان خوت ہو جائے تو بچی جہاں جی چاہے جت گزار سکتے ہیں ہمارے ہم تو ہم روکتے ہیں نہیں خان کے گھری رہنا پڑتا نہیں ظاہری بھی کہتے ہیں امام ابن عظمار اور یہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ گھر رہنے کی کوئی جہاں جی چاہے جا کر رہے چار مہینے دس دن اس نے سوک کرنا خوبصورت نہیں بننا تو یہی آتا شیعہ حضیثوں میں کہ حضر صریف ارائیت اپنے گھر لے گئے وہاں ادھر دوزاری یہ بھی مسئلہ نکالا کہ ادھر جہاں جی چاہے گئے کئی مسئلہیں سے نکالے پھرے پھرے دفتر ہوں تو واقعہ کا بیٹا انکار کرنا یہ کوئی بات نہیں کاشا جو بات ہوئی مانو آگے جو کہنا کرتے تھے صحیح جنیا تو چلی گئی تھی اس کے بعد جنیا تو اپنے شہر چلے گئی تھی تو وہاں سید آمن تھے ان کا نا یہی تھا پروگرام کے علماء بلائے تھے مجلس سے تو یہ کرتا رہتا تھا میرا ذکر ہو کرنے لگئی ہر مولی صاحب کو گلانا میں اس وقت گاؤں میں تھا تو لے گیا میں تھا ایک مصری اللہ دیتا بیچارے فوت ہو گئے وہ بھی یہ اسکر تھا وہاں گئے ان کی اب باتیں ہوئیں بعد میں نا اس طرح وہ بیٹھ گئے اپنے دالان میں کرسی ہیں تھی سارے ان کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے چھوٹ دی بات دے آپ مولونا کو میں نے کہا یار ساری باتیں جو ہیں نا ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی نے کہا علی سے کرنا نا سب کو ختم کر دے اگر یہ ظلم عرضیاتی ہیں تھی جیسی بیان کر رہے ہیں تو بچی کو جیتا پھر علی مرساہ جیسا رسول اللہ کی نواسی اب پانی پر گیا میں نے کہا حوالے میں دوں گا تمہاری آرہ ترین کتابوں سے علماء نے صحیح قرار دیا جب مولوی چپ ہو گیا تو سیدہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بات کی کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں تھکیہ بھی تو ہے نا میں نے کہا وہ تھکیہ کی بات کریں یہ جو جیت ہے وہ آپ کی اپنی قساند ہے مگر یہ نکاح جو ہے نا اس کو کوئی چیلنج کریں کہ نہیں ہوا تو ابھی مجرس میں بولے میں کتابیں ڈہلگا دے سب تکیہ ہوا یعنی آپ حضم کریں کیلئے اس طرح ڈر گیا ہے مگر یہ کسا کی جائے نتیجہ کین سب یہ ہوا کہ وہاں جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے تھے نا ملانگا انہوں نے فیصلہ کر رہی ہے کہ اس مولوی کو قتل کر دیں مکار مکار تو سیدہ ہم نے پھر خود ہی نا اسگر سے میرے اسے برادرین اس لیے کہ اسگر میری آپ کی دوستی ہے یہ ظالم لوگ ان کو میں روک بھی نہیں سکوں گا اس لیے آپ نہ بہتر کبھی چلے آج ہی رات ہم پیدری نوازے جو آج ترک تک آئے اس نے خود کہا کہ یہ نہ معاملہ میرے آج سے نکل رہے گا حضم نہیں کر سکتے وہ کہتے حلی